موسیقی اور ایک گزاریش سب سے پہلے میں یہ کروں گا تمام شورا اکرام سے کہ تھوڑا سا اختصار سے کام کرنا پڑے گا صورتحال یہ ہے تو میرا خیال سے ایک ڈیڑھ غزل بہت ہوتی ہے تحت والوں کے لئے تو ڈیڑھ اور ترنم والے تھوڑا سا کچھ خیال لکھیں اگر لمبی بہر نہ ہو تو آدھی غزل بھی پڑھ سکتے ہیں تو یہ میری گزاریش ہے تاکہ سب اپنا کلام پڑھ سکیں تو یہ افتتہ ہو چکا ہے آج یہ تہہ ہوا تھا کہ جب شیری محفل کا آغاز ہوگا تو ہم حمدیہ کلام سے شیری محفل کا آغاز کریں گے مہترم صحیح فاروقی صاحب مہت اچھے شاعر ہیں اور بہت ہی محبتوں کے انسان ہیں آج کی محفل جو یہاں سجی ہے جو اس میں رنگ بھرے ہیں جس طرح کلیم بھائی نے ذکر کیا تو ان کی بڑی کوشش شامل نہیں ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ حمدیہ شیروں سے آج کی اس محفل کا آغاز فرماتے ہیں اس کے بعد باقاعدہ ہم دوسرے شورہ سے گزاریش کریں گے ایک اور میں آپ لوگوں سے تھوڑا سا لیبرٹی لینا چاہوں گا کلیم بھائی سے اجازت بھی چاہوں گا کہ ان کے پاس ایک چھوٹا سا انشاہیہ ہے پانچ چھے منٹ کا تو یہ چونکہ نصر بھی بہت اچھی لکھتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ وہ انشاہیہ سے بڑھ دیں تاکہ اس کے بعد پھر جب شہری ماحول ہو ان کے پاس تھوڑے سی ایک ہیومر میں بھی لکھتے ہیں سوہیب صاحب تو آپ سے گزاریش تشیف لائیں شکریہ امین بھائی بہت بہت یہ تھوڑی میری لیبرٹی ایزا کنوینر ہے کہ مجھے کوئی زیادہ وقت اس کے لئے معافی چاہتا ہوں حمدیع تعالی یوں ہوئی ہے آواز ٹھیک ہے پیچھے بسم اللہ الرحمن نوری ہوں اس کی ذات اولا وہ رب مولا اکبر ہے نوری ہوں اس کی ذات اولا وہ رب مولا اکبر ہے اس کی پاکے کو کیا کہیے وہ اتھر ہے وہ اتھر ہے شیر دیکھئے وہ خالق و نازم عالم ہے وہ قادر مطلق ہے بے شک وہ خالق و نازم عالم ہے وہ قادر مطلق ہے بے شک مالک ہے وہ لمحے لمحے کا وہ دعور روزہ محشر ہے میری محفیل میری لئے معتبر یوں ہیں کہ میرے استاد سید راشد حامدی صاحب ہیں ان کے ساتھ یہ کلام میں پڑھ رہا ہوں شیر دیکھئے گلشن اس کے سہرہ اس کے جھرنے اس کے دریا اس کے گلشن اس کے سہرہ اس کے جھرنے اس کے دریا اس کے ہر منظر اس کی سننائی ہر منظر اس کی سننائی وہ ہر جلوے کا مظہر ہے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب دیکھئے گا مہروں مہتاب یہ صحیح آ رہے مہروں مہتاب یہ صحیح آ رہے یہ کہا کشاں روشن تارے پاکی زانور نزارے ہر منظر نوری پیکر ہے اس کی پاکی کو کیا کہیے وہ اتھر ہے وہ اتھر ہے اور بل بل امری کوئل گائیں تیری حمد کی روشن قویت آئیں بل بل امری کوئل گائیں تیری حمد کی روشن قویت آئیں بل بل امری کوئل گائیں تیری حمد کی روشن قویت آئیں ہر گیت ان کا اے رب بولا تیری قدرت کا منظر ہے مقتے کا شیر یوں آئے توفیق صحب کمتر دے رب بولا وہ حمد کہے توفیق صحب کمتر کو دے رب بولا وہ حمد کہے تو افضل ہے تو آلہ ہے تو بہتر ہے تو بہتر ہے کیا بات ہے کیا بات ہے تو یہ حمد ہو گئی ایک انشاہیہ ہے اس پہ زخیم از ایسے پہ جائیے بڑا بڑا لکھا ہے چھوٹا جلدی ختم ہو جائے گا اس سے پہلے میرے لئے بائی سے فقر ہیں میری گزارش پر میرے بڑے بھائی ڈاکٹر عارف زادی صاحب اس محفیل میں ترشیف لائے ہیں علیق ہیں اور حمدرد ہسپیٹل میں ہجامہ ہجام بولتے ہیں سر اس کے مطلب یہ بتانا جا رہا ہوں کہ انڈیا کے واحد ہیں جو اتنے اوپر سرف ایریس ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر عارف زہدی صاحب کا استقبال میں کرتا ہوں میری بلاوے پر ہی آئے اچھا جو میرا انشائیہ ہے یہ سب کو ریلیٹ کرے گا سب کو کہیں نہ کہیں بچمن میں آپ کو لے جائے گا اگر آپ اردو یا عربی کہیں کسی آپ نے پڑھی ہوگی اس کا ٹائٹل ہے مدرسہ ایڈیوکیشن گوھر سے سنیا گا مدرسے اور اس میں دی جانے والی تعلیم کو لے کر سیاسی اور مذہبی طور پر بہت کچھ کہا اور لکھا جا چکا ہے مندرجہ بالا دونوں لاکھوں میں نمبر ایک سرکاری نوکر ہونے اور دوسرے میں کم واقفیت رکھنے کی وجہ سے خاک سار مدرسہ اور اس میں دی جانے والی تعلیم پر کسی قسم کا تبصرہ کرسن کے قابل نہیں ہے لیکن مدرسہ ایڈیوکیشن نام پر مجھے جو سب سے پہلی چیز یاد آتی ہے وہ ہے حافظ جی کی چار فٹی شہتود کی قمت حافظ جی حافظ جی ہیں اور فٹ کا میں نے فٹی یہ جو بولا جاتا ہے شہتود کی قمت جس کی نرمی اور لچک اچھی خاصی دو شیزاؤں کی کمر کے پیچ و خم کو مات دیتی تھی آہ قابل رحم منظر میں نسواجی تریزاکاری کے وضاعت ہونے لگی دل تو بچہ ہے جی اس شہتود کی قمت کی نظم و ضبط کے سامنے اب تک گزاری ذاتی اور سرکاری زندگی میں دوچار ہوئے تمام ڈسیپلینری ایکشنز ناکامیہ محسوس ہوتے ہیں لپکتی ہوئے ایسے پیٹ پر امرویل کی مانن چپکتی تھی کہ گھر چپکی ہی رہتی تو لذت لم سے معشوق کا مزا ملتا لیکن وہ تو الگ ہوتے ہوئے جلگی پہلی پرت اتار لے جاتی اور نتیجتاً الہدگی و جدائی کے مارے مدن پر خفیب گلابی فارم خطوط چھوڑ جاتی جو وقت گزرنے کے ساتھ بینگنی ہوتے ہوئے کالے پڑ جاتی تھی بھائی صاحب وہ حسین درد ملتا تھا جسے کوئی بھی گلے لگانا فورٹ نہیں کر سکتا تھا میرے بچپن کے تین حسین برست میرے آبائی گاؤں میں گزرے ہیں جب میں نے ٹاٹ پٹی اور تختی والے فریدی نرسری سکول میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی خاندانی مسجد سے منسلک مدرسے سے دینی تعلیم بھی حاصل کی تھی یہ پوسٹ امرجنسی کا زمانہ تھا بقول امی جان والے صاحب مرہوم کی سرکاری ملازمت کی وجہ سے ہم لوگوں پر ایٹا شہر کی رہائش اور مشنری سکول کی پڑھائی کو اتر کر نوامے رہنے کی امرجنسی فائز ہوئی تھی یہ ان دنوں کی بات ہے جب دیہی تعلیم کے تحت مرد بچہ استاد کے یہ کہہ کر حوالے کیا جاتا ہے کہ خال خال آپ کے اور ہٹیٹ یہ ماری اور استاد لوگ بھی اللہ میانا ان کو جنت نصیب فرمائے اس محاورے کو حرف با حرف صد فی صدی صحیح ثابت کرنے کی کوشش میں کوئی خامی نہیں رہنے دیتے تھے اب آگر جنت نصیب فرمائے والی دعا نکل رہی ہے ونہ اس وقت تو ان کے باپ کے بھوپا کا بھی انتقال ہوتا تھا مدرسے کے بچوں میں جشن کا سا چراغہ ہو جاتا تھا مطلب یہ کہ مقتل سے فوری اور فوقتی رہائی بولے تو چھٹی ہو جانا وجد کے اس حالہ میں زبان سے ایسے جملے نکلتے تھے کہ اب شرم آتی ہے نمونہ دیکھئے اب زفر سن مزا آگیا حافی جی کے فوپا مر گئے آج مدرسے کی چھٹی رہے گی اب زفر کی امید دیکھئے یار منا مزا تو جب آتا جب حافی جی خود مرتے پورے ہفتے کی چھٹی ہوتی اللہ معاف کرے مدرجہ بالا خواہشات سے حافی جی سے ذاتی دشمنی کا ظاہر نہیں ہوتا تھا بلکہ یہ سطور کمچ کی طرف سے کیے گئے بے رحم مظالم سے احتجاج کا آشکار تھی کمچ ویسے تھی بے زبان لیکن اس کی ایک ہی بھٹکار جو لگتی تھی تو لکڑے کی ڈیسک پر مگر اس کا ہمارے احسابی نظام پر اتنا شدید ہوتا ہے کہ فورا ہماری زبانیں توتوں کی طرف فر فر و ٹر 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 چلنے لگتی کمچ کا انتخاب حافی جی اس بچے کی اقل و نیت پر چھوڑتے تھے جو سب سے پہلے اپنا سبق یاد کر کے سنا دیتا تھا اور بقیہ دیگر پسماندہ طبقہ مطلب او بی سی کو ڈیولپ کرنے کی ترتیب میں کمچ لانے کا انتہائی دشوار کام انجام دیتا تھا شیطوت کے درخت کا استعمال چھپڑے بنانے کے علاوہ ہمارے وقت کی بنیادی دہی تعلیم میں کے فروغ و ترقی میں بھی رہا ہے تب اول پوزیشن کا جیشن آج کل کے تعلیمی دور کی معنی نہیں منایا جاتا تھا تب اول آیا بچہ خود ہی اپنے آپ کو دوسرے کے دنجو ملال غم و غصہ سے حاصل صلاح بخشی سے محضوظ کرتا تھا وہ بات دیگر کی چھٹی کے بعد سزا یافتہ بچے اول آئے اسی بچے پر ماخوز تقسیم انعامات کی انتقامیاں تقریب انعقد کر لیتے تھے موسم گرمہ میں مدرسے کی دوسری شفت زہر کے بعد لگتی تھی تب سڑی ہوئی گرمی میں بھی کمچ کے زیر سائے اور حافظ جی کے خوک کے وابجود ایسی جھٹکے دا نیند آتی تھی ویسے اب ائر کنڈیشنر اور کولا راستہ کمروں میں اثر نہیں ہوتی میرا خیال ہے کہ نیند تحمل و دل جمعی کی وہ حالتیں جو وسائل کی قصر پر قطعی موقوف نہیں ہیں بغاوت کے فطری جوش میں آگر بغاوت کے فطری جوش میں آگر ایک دفعہ مدرسے کے وقات میں اپنے ایک دیگر باقی ہمنوا کے ساتھ میں گاؤں کے اطراف میں باغات کی سیر پر چلا گیا چونکہ یہ بغاوت بھی بھارتی ہے پہلے جنگ آزادی کی طرح منصوبہ بند اور منظم نہیں تھی تو اسی دن سرکوب کر دی گئی ہوا یوں کہ حافظ جی کی چائے اس دن ہمارے گھر سے جانی تھی گھر پہ بھیجے گئے بچے سے مانے ہمارے بارے میں پوچھیا تو مدرسے غیر حاضری معلوم چل گئی بغاوت کو کچلنے کے لئے حافظ جی کے لالکار پر ساتھ آٹھ لمبے تلنگے بچے حصول سواب کے خاطر لالکار کو فوراں تیار ہو گئے جب تک سرکاری کمک کی بھنک ہم کو لگی تب تک دیر ہو چکی تھی جس کس نے فلم نام دیکھی ہو تو دھیان دیں دشمنوں کے محاصرے پر سنجدت کے ڈائلوگ ایک نیتتے آدمی کے لئے چھے چھے آدمی اور پہلا قدم بڑھانے والے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا وغیرہ وغیرہ میری زندگی کسی صورتحال سے نقل کیا گئے تھے بولے تو لا دلیا گیا منہ بھائی کو کاندوں پر مردم سواری کا مزہ تو ملتا تھا لیکن جذبہ بیزتی اور ممکنہ پٹائی کے خوف اس مزے کو خند کے دے رہے تھے گھر پہلے پڑھتا تھا مدرسہ بات میں گھر کے نزدیک آنے پر خودداری ایک بار جا گئی اٹھی میں نے مجاہدین مدرسہ سے چھوڑ دینے کی ترخواست کی مگر ظالم ہو کے دل نہ پسیجے زور لگا اگر چھوٹنے کی کوشش میں تشریف کے بل گر پڑا اٹھا بھاگا دشمن لپکے پھر فریقین کے بیچ معاہدہ ہو گیا کہ گھر کے گزرنے پر دوبارہ لار لیا جائے گا مدرسہ پہنچانے پر میری درماندہ حالت دیکھ کر حافظ جی کے غستے کی شدت کم ہو گئی کچھ وقت ان کی چھٹی کا بھی ہو گیا تھا تھوڑی بہت فضیحت ہوئی تو وہ ہمام میں سب ڈیش ڈیش برابر والی تھی کچھ میں نہیں پڑھوں گا مدرسے میں اور کچھ شہری ہونے کے تعلق سے ایلیٹ کلاس میں آنے کی کی وجہ سے حافظ جی کو گھر پر بلائے جانے لگا اور دیگر بھائی بہنوں کے ساتھ لمبے کمرے میں دینی تعلیم ہونے لگی لمبا کمرہ گھر کے دیگر کمروں کے مقابلے لمبا ہے لیکن میں اس کمرے پر ہمارے تائمیاں جو کہ خاندان کے سب سے لمبے فرد ہیں ان کے قبضے کے سبب اس کو لمبا کمرہ سمجھتا تھا اس کمرے میں چھ دروازے ہیں جس میں اس میں کہیں سے بھی پڑھنے اور پڑھانے والوں دونوں کی نگرانی کی جا سکتی تھی یہی وجہ تھی وہاں پر پڑھانے کی ایک دن حافظ جی حضب معبول پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے پڑھانے کی کوشش کر رہے تھے اور میں حضب معبول نہ پڑھنے کی چونکہ لمبے کمرے میں شہتود کے قمج استعمال کرنے کی غیر اعلانی طور پر پابندی تھی اور ڈانٹ فٹکار کا کس پر زیادہ اثر ہو رہا تھا لگتار ہو رہی حکم دولی پر مجبور ہو کر اور ممکنہ بغاوت کو کچھلنے کے لئے حافظ جی نے اپنی جیب سے مانچس کے ڈبیاں نکالی اور صرف ڈرانے کے واسطے ایک تیلی کو جلا کر میرے پیر کی طرف بڑھایا حق دفعہ ازکوت مطلب رائٹ ٹو ڈیفیل میں میں نے وہی پیر مانچس کی جلتیوی تیلی پر چلا دیا نتیجہ یہ ہوا کہ تیلی کا تو پتہ نہیں کہ کہاں گئی مگر میری لاک حافظ جی کے سینہ مبارک پر جا لگی کچھ چوٹے جسمانی طور پر کا مقصان کرتی ہیں حافظ جی ظاہرہ طور پر تو پرا نہیں مانے البتہ پھر پڑھانے نہیں آئے مگر اس لا چلائی کے نتیجے نے میرے بدن پر ہر طور پر بڑا اثر ڈالا خاندان کے ہر بڑے نے مجھے طبیعہ سے لتیایا اور تھوڑے کم بڑے جو لتیانے میں ناکامیاں رہے انہوں نے جی بھر کے ددکارہ اتنی لانت ملامت ہوئی صاحبان کہ اگر میں ان دنوں خدا نہ خواستہ مر جاتا تو حافظ جی کی بے حرمتی کرنے کے ناقابل معافی جمر میں شرطیہ دوزخ میں جاتا ہاں محلے کے بچوں پر میری خوب دھاو جم گئی اور مجھ سے شہری ہونے کا داق بھی دھل گیا شکریہ بہت بہت